مومن و منافق مولانا وحید الدین خان کی کتاب قال اللہ قال اللہ سول پیچ نمبر 125 قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک طرح کے ہیں وہ بری بات کی تعلیم دیتے ہیں اور بھلی بات سے رکھتے ہیں ات توبہ 67 دوسری طرف ارشاد ہوا ہے کہ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں وہ بھلی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بری باتوں سے رکھتے ہیں ات توبہ 71 اس بات کو لفظ بدل کر کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ منافق کا منافق کے ساتھ جوڑ بیٹھتا ہے اور مومن کا مومن کے ساتھ جوڑ بیٹھتا ہے ان کا مزاج ان سے ملتا ہے اور ان کا مزاج ان سے ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ منافق یعنی ہپوکریٹ کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان پر کچھ جبکہ مومن کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہی اس کی زبان پر ہوتا ہے منافق یعنی ہپوکریٹ کی دلچسپی دنیا اور دنیا کی لوگوں سے ہوتی ہے اور مومن کی دلچسپی خدا اور آخرت سے منافق اپنے آپ کو کسی اصول یعنی پریسپل کا پابند نہیں سمجھتا جبکہ مومن پورے معنوں میں ایک باوصول انسان ہوتا ہے منافق اپنے کو نمائع کر کے خوش ہوتا ہے اور مومن کی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ وہ توازو یعنی موڈسٹی کا رویہ اختیار کرے منافق اپنے معمولی فائدے کے خاطر حقیقت کا انکار کر دیتا ہے جبکہ مومن اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ حقیقت کا انکار کرے منافق کے لذت غیر سنجیدہ چیزوں میں ہوتی ہے اور مومن کی لذت صرف سنجیدہ چیزوں میں منافق ہمیشہ مصنوعی باتیں کرتا ہے اور مومن ہمیشہ سچی باتیں سوچ اور مزاج کا یہ فرق مومن اور منافق کے درمیان زبردست فرق پیدا کر دیتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھی نہیں بن پاتے ان کا ایک دوسرے سے نباہ نہیں ہوتا ریلیشن نہیں بن پاتا مومن مومن سے یا منافق منافق سے جڑے تو ہم مزاج ہونے کی وجہ سے دونوں کا جوڑ بیٹھ جائے گا مگر جب جڑنے والوں میں ایک مومن ہو اور دوسرا منافق تو ان کا مزاجی اختلاف یعنی ڈیفرنس انہیں ایک دوسرے سے متوحش کر دے گا یعنی بہت زیادہ سیٹ کر دے گا وقتی ملاقات ہو تب بھی انہیں ایک دوسرے سے خوشی حاصل نہ ہوگی مستقل رشتہ قائم ہو تب بھی دونوں کے درمیان اس کا نبھنا سخت دشوار ہو جائے گا مومن اور منافق بظاہر ایک طرح کے ہوتے ہیں مگر مزاج کا فرق دونوں میں اتنا فرق پیدا کر دیتا ہے کہ ایک اگر مشرق یعنی ایسٹ کا مسافر بن جاتا ہے تو دوسرا مغرب کا مسافر یعنی ویسٹ کا مسافر موسیقی 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 موسیقی